اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مرکم ٹو مائی جنرل کوکنگ و فاطمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیر یہاں سے ہوں گے خوش ہے بات ہوں گے اس تمسفراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے شیئر کرنے جاریوں بہت زیادہ مدیدار سی پنجابی سٹائل بہت زیادہ مدیدار سی جھڑپٹوے میں اور بہت زیادہ یونیک سی بن جانے والی کڑی پکوڑا بنانے کی ریسپی کچھ لوگ کڑی کہتے ہیں تو جو بھی کہتے ہیں میں آپ کو بہت زیادہ مدیدار دریقے سے بنانا سکھاؤں گی تو اس ریسپی کو آپ اینڈ تک لازمی سے دیکھئے گا اور ریسپی اچھی لگی تو ریسپی کو لائک شیئر کومنٹ کے ساتھ فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اس ریسپی کو ضرور سشیائے کریے گا اور چینل پر لیوں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سرپریس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک اس آنے کے ساتھ پہنچتی رہے تو چینلیں جی رہے سب اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک پین میں تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ تیل اٹ کریں گے تیل جو ہی وہ زیادہ سی اٹ کرتے ہیں اور اس لیے ہم اس میں جو ہے وہ تیل زیادہ اٹ کر رہے ہیں تو تیل ہم نے اٹ کرنے کے بعد اسے اچھا سا گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد ایک ادر جو ہے وہ باریک انڈا کٹ چاپ کی ہوئی پیال اٹ کر دیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر ہم دو سے تین جو ہے وہ کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اٹ کر دیں گے لائٹ سا سوٹے کریں گے اچھا سا فرائی کریں گے زیادہ درک کلر نہیں آئے دیں گے اسے سٹریج پر ہم اس میں جو ہے وہ تقریباً دی ونٹی بھلے سپون بھر کے اس میں جو ہے وہ میتھی دانہ اٹ کریں گے اور اگر آپ کے پاس رائے دانہ ہو تو آپ اس میں وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اچھا سا جو ہے وہ فلیور دینے کے لیے اچھا سی خوشبو دینے کے لیے یہ تمام چیزیں اٹ کی ہیں اچھا سا فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب ہم اگلا پاسس کریں گے تو اگلے پاسس کے لیے ہم نے ایک گھول میں دقریباً دی ایک پیالی کے قریب جو ہے وہ چھنا ہوا جو ہے وہ بیسن لے لیا ہے ایک پیالی کے قریب ہم نے کھٹا جو ہے وہ دہی لے لیا ہے کری میں کھٹا ہے جو ہے وہ سی دہی سے ہی آتی ہے تو آپ جو ہے وہ دہی تھوڑا سا کھٹا ہی لیا کریں جب بھی آپ جو ہے وہ قریب بنا کر رائے کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھا سا لنس فری کر لینا ہے یعنی کے بیسن اور دہی کو جو ہے وہ ویل کم بائن کر لینا ہے لنس فری کر لینا ہے لیکن دونوں چیزیں اچھے سے ویل کم بائن ہو جائیں گی ملول کیا سب Export امیرRes ہم بدلانا بک одна ملاحظہ لے سکتے ہیں کچھ لوگ لسی میں بنا کے ریڈی کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ بنانا چاہیں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دہی آٹ کرنے کے بعد انتفام چیزوں کو اچھا سا ہم نے مکس کر کے اچھا سا مرینیٹ کر لیا اچھا سا لمسپری کر لیا ہے پیاس کو سکتے ہیں پیاس ہماری پھول فارم میں آ چکی ہے زیادہ دارک کلر نہیں ہے اسی کلر میں ہم رکھیں گے پیاس کو اس کے اندر ہم اس طرح سے مرینیٹ کیا ہوا دہی اور بیسان آٹ کر دیں گے یعنی کے بیسان آٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم پھول دیکھچی بھر کے پانی آٹ کر دیں گے پانی اس میں زیادہ سے اس لیے آٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بیسان پک پک کے اچھا سا گاڑا ہوتا ہے پانی سے اچھا طرح سے بیسان پکتا ہے تو دیکھچی میں فل بھر کے آپ جس بھی دیکھچی میں بنا کر ریڈی کر رہے ہیں تو آپ اس میں فل بھر کے پانی آٹ کیا کریں یعنی کیا ہم نے اپاو کے قریب بیسان لیا ہے تو آپ نے تقریباً 2 سے 3 لٹر کے قریب اس نے پانی آٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ مستقل چمچ ہلاتے جائیں گے بلکل بھی چمچ ہٹائیں گے نہیں اور بلکل لو فلیم پر اچھا سا سا کوک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً بھی آدھا سے پونہ گھنٹا میں نے جو بلکل لو فلیم پر اچھا سا کوک کیا تو یہ دیکھیں جی اس وام میں آ چکی ہے اور لمس فری نہیں رہے گی اگر آپ مستقل چمچ ہلاتے جائیں گے جب اس کے اندر اچھے سے بوائل آنے لگے یعنی کی بابل بننا سٹارٹ ہو جائیں یعنی کی تک ہونا سٹارٹ ہو جائیں بلکل لو فلیم پر تقریباً بھی دو سے ڈھائی گھنٹا سے اچھا سا کوک کر لیا کریں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر کڑی بنا کر لیتے ہیں تو مجھے وہ مزہ نہیں دیتی کچھ رہ جاتی ہے بیسن کچھا رہ جاتا ہے تو میں تقریباً بھی تین سے چار گھنٹے کے پروسس میں بہت زیادہ مزیدار تھا تو میں نے اسے تقریباً بھی تین سے چار گھنٹے میں ہی جو ہے وہ کڑی بنا کر رہے گی اسے پروسس کے لیے ہمیں پکورے بنا کریں لیا ہے ٹین سے چار ٹیبل سپوون سپوار چوب گھنا چاپیا ہوا ہرا دھنیا ہے چاپ پیاد کی ہے تقریباً تین سے پیاد کی ہے تکریباً ہراسہ سپوارا سب سے پانی اٹھ کر کے ساتھ اٹھ کریں گے سوڈا اٹھ کریں گے پھولے پھولے سے نم سے صاف سے بن کر ہوں گے اسے ہم نے تقریباً بھی دس سے بارہ منٹ کے لیے اچھا سا ریسر دیا اس کے بعد ہم نے پکوڑوں کو اچھا سا فرائے کر لیا فرائے کرنے کے لیے تیل جو ہم نے فل فلم پہ جسا گرم کیا گرم تیل کے اندر ہوں Councilor اس طرح سے ایک کہ گرم رضی سے پپھولے میں بھی تیل کو اچھا سا لیے تیل سکر کروکشک کر وہاں س choices تو پہلے تیل کو اچھے سے ٹل فلم پہ گرم کے آپ کے پاس جہاں گرم تیل ہوں نے اس طرح سے اچھا سا ک versatile کیbки سوچ دیلیگہ پھولے کا لائم کیلší رکت کے بعد فلم کو بالکلپ کے لیے تیل آنیز جڑے آنیز ہو جائیں گی اور ں تیلے در ڈائٹ سا کلر دینا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن میں ڈائٹ سا کلر اس لیے دیتی ہوں کہ پاکوڑے جو ہے وہ اندر سے بھی اچھے سیوک ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی ایک بیج ہمارا جو ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اسی طرح سے دوسرا بیج بنا کے ریڈ کریں گے اور اسی طرح سے ہم تمام پاکوڑی بنا کے ریڈ کر لیں گے تو اگر آپ کو میری ریس اپی کسی بھی پارٹ پیل سی لگ رہی ہے اور آپ کو میری ریس اپیس کیسی لگتی ہیں جی ہمارے تمام پاکوڑے بن کے ریڈ ہو چکے ہیں اور اب اس کی جو ہے وہ فلیم آف کر دیں گے اور پاکوڑوں کو نکال کے سائٹ پر رکھیں گے اور اگلا پاکوڑی کریں گے تو اگلے پاکوڑی کو چیک کر لیں گے کہ کڑی ہماری جو کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکوڑے بنا کے کڑی کو دیکھ لیتے ہیں کڑی ہماری جو ہے وہ فل فارم میں آ چکی تقریباً بھی تین سے چار گھنٹے کے پروسس میں میری بہت زیادہ مزیدار سی اور دیکھ سکتے ہیں آپ بہت زیادہ تکنیس سی جو ہے وہ آ چکی ہے کڑی کے اندر سیم یہی جو ہے وہ تکنیس ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ تک سی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ لیکوڑی سی اسی فارم میں جو ہے وہ آپ کڑی کو بنا کے ریڈ کر لی اسے سٹیج میں جو ہے وہ پکوڑے آٹ کرنے کے بعد اسے اچھا اسے مکس کریں گے یعنی کہ پکوڑوں کو اچھا سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد بلکل لو فلیم پہ تقریباً بھی دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ڈھکن ڈھککے اچھا سا ککر لیں گے اس طرح پکوڑے آلڈی نیام ہے لیکن کڑی کا جو فلیور ہے وہ پکوڑوں کے اندر اچھا سا چلا جائے گا تو اس سٹیج میں جو ہے وہ بلکل لو فلیم کر کے ڈھکن ڈھککے بلکل لو فلیم پہ دس سے بارہ منٹ کل اچھا سا ککونے کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلا فاسس کریں گے جب تک جو ہے وہ اس کا ترکہ تیار کر لیں گے تو ترکہ تیار کرنے کے لیے تیل جو ہے وہ میں نے پکوڑوں والا ہی لے لیا ہے کیونکہ وہ تیل جو ہے وہ تھوڑا گرم تھا تو گرم تیل کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون بھر کے شازی رائٹ کیا اور جو ہے وہ تقریباً بھی دس سے بارہ اس میں ہم نے گوللال مرشے اٹھ کر لیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کڑی پتہ ہو تو آپ اس میں وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو ہمارا ترکہ تیار ہو چکا ہے تو ہم اس ترکے کو جو ہے وہ اس طرح سے کڑی کے اندر اٹھ کر دیں گے اور کڑی کے اندر اٹھ کرنے کے بعد تقریباً بھی دس سے بارہ منٹ تک بلکل فلیم کو آف کرنے کے بعد ڈھکن ڈھکے اچھا ساتھ چھوڑ دیں گے اس طرح سے ہمارا ترکے کا فلیور جو ہے وہ کڑی کے اندر بہت ادھا اچھی طریقے سے آجائے گا تو دیکھ سکتے ہیں خوشبودار مزیدار اور بہت ادھا جو ہے وہ لزیز جسم سے ہماری جو ہے وہ کڑی پاکوڑا بن کے رائی ہو چکی ہے اچھا سفی کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دے گیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیں جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں سیل پڑنی ہو تو پیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پیس کریے گا تاکہ میری ہیر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسان ہی کے ساتھ پانچ دی رہے تو چلیں جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت آسان سمپل اور یونیک شرح سب ہی کے ساتھ اللہ حافظ